اسلام علیکم ویورز چین ڈیو کین ٹاک کی ایک برینڈ ڈیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ایک ایسے ایک ایسے رول موڈل کے پاس پہنچا ہوں ایک ایسے ایتلیٹ کے پاس پہنچا ہوں جس کی سٹوری جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملا میں کیونکہ ان کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا میں نے کہا یار میں ان بھائی سے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ جو ان کو ڈیزیز ہے اور اس ڈیزیز کو ہرانے کے بعد جو یہ باڈی باڈی بیلڈنگ کی طرف ہی آگئے اور انہوں نے اپنی باڈی کو ٹرانسفارم کی ہے اس کی کیا سٹوری ہے میرے ساتھ موجود ہے فرکان ڈیزیز کو کیا کہتے ہیں اور اس ڈیزیز میں کتنے پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں لوگوں کو ہونے میں اس ڈیزیز کا نام پکنو ڈیسوسٹوسیز ہے ٹھیک ہے اور یہ 0.01% آویلی بلیٹی ہے اس کی پوری دنیا میں ٹھیک ہے نا اور یہ چانسے دیکھیں یہ ہوتا ہے جینیٹک ڈیس آرڈرز آپ نے سنو ہوگا نام یہ جینیٹک ڈیس آرڈر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے سنو ہوگا انٹر میریجز کزن میریجز ٹھیک ہے نا جس طرح تیلی سیمیاں ہوتا ہے تو وہ لگ جاتی ہے تو والدین کا جب ملاب ہوتا ہے تو بچے میں یہ ڈیفیشنسی آ سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہو لیکن جو 90 70 to 80% چانس یہ ہوتا ہے کہ بچے میں ڈیفیشنسی آ سکتی انٹر میریجز کے دورہ ٹھیک ہے نا تو یہ ڈیزیزز ایسے ہی لگتے ہیں بندے کو جینیٹک ڈیس آرڈرز کچھ جینیٹک ڈیس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی ایڈیپٹ ہو جاتے ہیں باڈی میں لیکن جو ہے وہ آٹو ایمیون ڈیزیزز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے فرکان بھائی یہ تو ایک بات ہوگی ڈیزیز کی اب اس ڈیزیز سے آپ نے اپنے آپ کو اوورکم کیسے کیا اور اس میں سے آپ گزرے کس کس سٹیجز سے جو سب سے مشکل فیزز آپ گزار 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 کے پھر آپ اس کو اپنے جو روم کو جم کی شکل دے دی دیکھیں یہ سٹیج بہت زیادہ مشکل تھا یہ رسک ہے مجھے تو ڈاکٹرز نے منع کر دیا جا کہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کا وزن نہیں اٹھائیں دوہزار سولہ کی بات ہے میں تھوڑا بہت شیپ میں آگیا تھا تو میری عمر بھی کوئی لگ بگ پندرہ سولہ سال تھی تو میں شیپ میں آگیا تھا سکس پیکس وغیرہ میرے تھوڑے سے وزیبل ہو گئے تھے تو اسکول میں جو ہے میں نے کہا کہ یار چلو ایک دوست میں میرے نا یہاں پر مارا ہاتھ نہ تو میں نے کہا کہ ہمارے اندر کی طاقت تو آگیا ہے اس کے بیچے بھاگے وہ جیسی بھاگا میں دو قدم میری لیفٹ سائٹ کی فیما ٹوٹیا ہیل لائن فیکچر آئی ہے وہ ڈر گیا ہوگا وہ ڈر گیا ہوگا اور وہ بھول ہے وہ وہاں پہ تو مجھے بھی حرامگی ہو رہی تھی کہ یار مسلز ہو گئے ہیں باڈی میں لیکن پھر کیوں ٹوٹ گئے ہڈی تو گیارہ دفعہ میری ہڈیا ٹوٹی سودہ سال اس بیماری کو گزر چکے ہیں اور گیارہ دفعہ دو دفعہ ٹھائیون ٹوٹی ہے دونوں پہر ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسٹیجز یہ تھے کہ شروع میں جب میں نے دو سال تو صرف ایکسپیرینس کر اپنی باڈی پہ ویڈ ٹریننگ کے یہ آئیڈیالوجی میری دماغ میں خود ہی بنی ہے میں نے کہا اسی سے کچھ لکھ کرتے ہیں دو سال تو اتنے ڈر خوف میں نکل گئے میرے جس کی کو حد نہیں اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کر رہا سکسٹی نائن دفعہ فیل کر رہا میں مطلب کہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے فیل ہو گئے یا یہ ورکاونٹ میری باڈی کو سوٹ نہیں کر رہا پھر یہ کر رہا یہ سوٹ کر رہا چلو بھئی یہ سوٹ نہیں کر رہا میری جو ٹریننگ ہے نا وہ دوسرے بندوں سے بالکل الگ ہے جو نار کیا شیڈیول رہتا ہے آپ کی ایکسرسائز کا میری شیڈیول یہ ہوتا ہے دیکھیں جیسے میں نے ہر طریقے کا روٹین بنایا ہوا ہر پلان بنایا ہوا پورا اور میں اس سے سٹکٹ ہوں تو پہلا جو آج جیسے منڈے تو میرا آج بائی سپ اور ٹرائی سپ لگاؤں گا اس کے ساتھ لگاؤں گا ٹیوزے کو شولڈرز اور ویڈزے کو پھر چیسٹ اور بیک دول مسل ٹرین کرتے ہیں دول مسل ٹرین مجھے اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری باڈی کو یہ روٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس لئے کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو شخص اپنے چکڑ کر دیا چکڑ کر دیا ہے کہ آپ کو شہرے خطایا کر دیں جیسے ایک ہفتہ ہے جو ہفتہ ہے تو ہفتہ دیں گے ہفتہ بھی خوبصلاح کر سوٹ رہے گا ہے جیسے ہفتے دیکھیں یہ سب لے ہو سوٹ رہا ہے لیکن یہ میری جو ٹریننگ ہے ایک آہم باڈی بولی کر سے بسنے باڈی ویڈر سے بیلکل دیپرنٹ ہے اچھا فرکان بھائی پھر ڈائٹ کا کیا کرتے ہیں آپ اپنی مطلب اس کنڈیشن کے بات دائیٹ تو نورمل ہے جو گھر میں پکتا ہے وہ سب کھاتے ہیں میری جو ایک فزیک ہے وہ گوڈ گفتد فزیک ہے میری باڈی میں پروٹین سنتیس خود ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ تو اب کچھ ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کچھ پولیٹی بھی رکھتا ہے تو دائیٹ کا یہ ہے کہ میں ایک شیک پیتا ہوں جو ایکسرسائز سے تین گھنٹے پہلے جس میں چھے کے لے ڈالتا ہوں اس کے اندر اوٹ میل جو جو کا دلی ہوتا ہے وہ آدھا لیٹر دودھ کچھا انڈا اور پینٹ بٹر ایک چمجچ اور ڈرائی فروٹ کا پیسٹ وہ اس کو گرائنڈ کر کے وہ میں پیتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میری باڈی کو چاہیے کاربوائیڈریٹس زیادہ چاہیے میری باڈی کو پروٹین سے زیادہ کاربوائیڈریٹس چاہیے مجھے بڑھان ہے تو مجھے کاربز زیادہ کرنا ہے کاربز زیادہ کاربز کرتا ہوں لیکن گوڈ کاربز خراب زیادہ نہیں اچھا گوڈ کاربز میں جیسا کہ اوٹس وغیر آگے یہ سب کچھ اچھا مجھے ایک باہ بتائیے گا کہ جو ینگ لوٹ ہے ہماری جم آنے میں بڑی سستی دکھاتے ہیں ان کو یار کوئی زیادہ میسیج بیسیج دیں کہ جم آیا کریں میں چانڈیوں کی ویڈیوز میں لوگوں کو اتنا بلاتا ہوں یار جم ہے آپ کیا سٹانس رہتا ہے جم کے اوپر دیکھیں جم تو ایک نشہ ہے یہ ایڈکشن ہے جو سگریٹ کو بولتے ہیں نا لوگ ایڈکشن ہے یہ اس سے زیادہ خطر نیاز ایڈکشن ہے ٹھیک ہے نا جو نئے نوجہوان ہیں آپ یہ دیکھیں نا میں کیا بھولوں جو نئے نئے بریک اپ ہوتے ہیں کانچ کی اس سے جو ہے وہ ہاتھ پہ نام لے ہوتے ہیں یہ کیا زلالت ہے یہ کیا زلالت ہے مطلب آپ کے زندگی میں یہ رہ گیا بس ٹریننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لازمی ہے ینگ ایج میں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو لانچیویٹی کے پر جانے ہے نا تو آپ ٹریننگ کریں میں بولتا ہوں ہفتے میں چھے دفعہ کریں آپ ٹرین اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ جیسے دپریشن آج کل یہ تیسی عمر میں جو لوگوں کو چڑھاوا ہے ٹھیک ہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کو باڈی بیلڈنگ دیکھیں باڈی بیلڈنگ اس ادھر تنگ بینگ این فٹنس اس ایس 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 ایٰ تنگ باڈی بیلڈنگ الگ ہوتی ہے فٹنس الگ ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں بولا کچھ دیکھیں میں نے بہت سارے نیو بیوز کو دیکھا جو نئے نئے جن جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ باڈی بیلڈنگ کی اپر جاتے ہیں سٹیرویڈز لے لیتے ہیں بھائی کیا ہوا پیچھے دانے نکل گئے کمر پہ ایسا ہی اکنی ہو گیا شورٹ کٹ میں جاتے ہیں نئے نئے جم گئے بھی نہیں ہیں آپ نے سپلیمنٹ نے پہلے شروع کر دیا اس سے کیا ہوتا ہے ہارٹ کی بیماری ہو گئی کڈنی ختم ہو گئی صحیح ہے نا ختم انسان ختم ہو جاتا ہے پورا تو میں نے تو آج تک کوئی سپلیمنٹ نہیں لیا آٹھ سال کی جرنی میں کوئی سپلیمنٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا سپلیمنٹ مطلب جو نیو بھی ہوتا ہے اس کو آج جم جوائن کیا اور کل سے سپلیمنٹ لینے کی کوئی ضرورت دی ہے پہلے وہ نیچرلی اپنی باڈی جتنی انہانس کر سکتا ہے اس کو آدھت ڈال لے پہلے وہ جتنی نیچرلی گروہ کر سکتا ہے اس وقت تک وہ کرے اس کے بعد کہیں جاگے یہ سپلیمنٹ گینر وغیرہ اور ان سب کی ضرورت پورتی ہے ایسا صحیح ہے فرقان بھئی ایک اور بات بڑی میں نے لڑکوں میں دیکھئی ہے ہم چونکہ بزنس بھی کرتے ہیں جم میں جی ششکہ ہونا چاہیے تو ہم اس جم میں جائیں گے آپ کے پاس تو یہ اتنی چیزیں بڑی ہوئے ہیں آپ نے پیک بھی بنائے ہوئے ہیں اچھی باڈی ہوئے ہیں اور ایسی بیماری کو ہرائے ہیں آپ نے ان چار چھے روڈوں ڈمبل سے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اس بارے میں آپ کیا کہتے کہ جم چکنا ہونا چاہیے یا پھر جیسا بھی ہو دیکھیں چکنا تو آپ کو خود لگنا چاہیے پہلی بات ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ بہت اچھا محل دیکھ رہے ہیں ابھی میرا پرانا تو یہ نا میں سٹور روم میں کرتا تھا ٹھیک ہے نا جم یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتے کوپمنٹس ہیں مائنڈ آپ کا میٹر کرتا ہے لوگ یہ بولتے ہیں نا یہ سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ڈائٹ دس پرسنٹ ایکسرسائز دس پرسنٹ میں بولتا ہوں اس اسی پرسنٹ دماغ ایٹی پرسنٹ دماغ ایٹی پرسنٹ دماغ ایسا ہی ہے مائنڈ ہی ہے مائنڈ ہی ہے ہر چیز بیماری اور کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو کتنی موٹیویشن چاہیے ابھی تو ہم نے اوپر اوپر سے آپ کو جو ہے وہ فرکان کی سٹوری بتائیے اگر ہم ڈیپ اگر ان کی ہم جتری بھی ان کی جو ریپورٹس ہیں اس کی طرف بھی جائیں اور جس جس فیز سے فرکان خود گزر چکا ہے اس فیز میں بھی جائیں تو شاید ہمیں بہت تائم لگے گا اس کو پڑھنے میں بھی اور اس کو سمجھنے میں بھی فرکان بھائی ایک میسج ہم میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر باڈی بلڈر بننا ہے تو آپ کو کن چار چیزوں کی ضرورت ہوگی مزیدار شیپ میں آنے تو چار پوائنٹ بتائیں جس کے اندر جو ہے وہ رڑکے جو ہے فٹ ہوں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کو جم جانے سے پہلے اپنا دماغ بنا ٹھیک ہے کہ میں جم جاؤں گا تو مجھے کنسسٹنسی اپنا دوسری بات دیکھیں میرے بہت سے لوگ ہیں دیوار آپ نے سنو گا دیوار کے پیچھے کان ہوتے ہیں ایسا ہی ہے لوگوں نے مجھے بولا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ پیسے نہیں کما سکتا یہ کچھ نہیں نیگٹیویٹی اگنور کرنی ہے دوسری بات ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ شارٹ کٹس کے اوپر مت جائیں چار چوتھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ڈائیٹ کیا لے رہا ہوں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا دماغ اس کے بعد آتا ہے آپ کی ڈائیٹ اور ڈائیٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پلز کی طرف جائیں گے ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ریشوں میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹ آپ کو کتہ لینا ہے سوڈیم انٹے کا آپ کی وڈی ہی کتی ہے اور یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سیکھنا چاہیے ان کو کال کر دیں مجھ سے پوچھ لیں فرکان سے پوچھ لیں کہ بھائی ہم ساری چیزیں کس طریقے سے سیکھ سکتے تو یہ بتانے میں ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہم آپ کو ہاتھ کے ہاتھ ہی سارا کاؤنٹ کرنا سکھا دیں گے اور یہ ساری معاملات ہاتھ کے ہاتھ کاؤنٹ ہونے ہیں ایڈیا لگانا ہوتا ہے خیر فرکان کے بارے میں جب میں نے سنا تھا میں آفس میں تھا ان کے گھر کی طرف ہی میرا آفس ہے تو میں نے جم میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی میں نے کہا فرکان بھائی مجھے آپ کا انٹرویو کرنا ہے فرکان بھائی نے بولا ابھی میرے پاس ہیں جو آدھا گھنٹا گھنٹا ہے جو ہے بھاجن اس میں آجیں تو پھر میں بھاگا بھاگا آیا میں نے کہا فرکان بھائی دس منٹ دائم دے دیں اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں فرکان بھائی کا جو نیچے انسٹرگ پر میں نے ڈالا ہے تو میسج کر کے چھوڑ دیجئے گا فرکان بھائی آپ کو دیکھ کے بھی جواب دیں گے فرکان بھائی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے فرکان بھائی ایک دو اپنے ایبز دکھا دیں ایبز ہیں اوئی شاوہ سے 6 2 2 4 2 6 فرکان بھائی کے ایبز میں آپ کو کلوز اپ شورٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں اور باڈی بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویٹ ہونے کے لیے کوئی پوائنٹ بچے نہیں فرکان بھائی بہت شک شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے اپنا اتنا وقت دیا تینکیو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے وہ بھی دیکھئے گا ہلا